اسلام علیکم دوستو کیا حال چاہ رہے ٹک ٹاک کو امید کرتا ہوں گا آپ سب خیریصوں کو ٹک ٹاک ہوں گا یہ ہے ہمارا سولر پینل کا جو سولر سسٹم کا جو روم ہے یہاں پہ سولر سسٹم لگا ہوا سارا انوائٹر بغیرہ لگے ہوئے ہیں ڈی سی بریکر کا پینل لگا ہوا اسی پینل ہے اور انوائٹر ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کو سولر پیٹے کیسے ہم دوتے ہیں چلے چلتے ہیں اوپر دوستو یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جب دھول مٹی اس کے اوپر پڑتی ہے نا تو یہ اس طرح گردہ گبار بن جاتا ہے اس کے اوپر لیر بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سولر کی جو پروڈیشن ہوتی ہے وہ کام پڑ جاتی ہے تو اس کے سفائی کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے سیمپل طریقے سے یہاں پہ سفائی کرتے ہیں زیادہ کوئی ہم نے کوئی سسٹم فنکشن وغیرہ تو نہیں لگا ہمیں کوئی اور چیز تو نہیں ہے سیمپل ہم پائپ لگا کر اور پائپ کے ساتھ اور ایک برش کے ساتھ ہم ان کو روز دو دیتے ہیں تو جب صاف ہو جاتی دول مٹی اتر جاتی ہے تو پھر پروڈیشن 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 پروڈی ہوا جاتی ہیں تو اس کی پروڈیشن ہو جاتی ہے تو اس کی پروڈیشن کام ہوتی ہے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو جو لیٹے دول چکی ہیں صاف ہوئی ہیں صاف ہوئی ہیں تو دوئی ہوئی ہیں ہم اس کے اوپر زیادہ اچھی صفائی کے لیے جو بہتر صفائی ہوئے ہیں اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں لیون میکس یا وہ شیمپو لے لیں اور صرف لے لیں اور پانی میں مکس کر کے اس کی جاگ بنا کے وہ ڈبے میں ڈال کے ان کے اوپر ڈال کر اس کے اوپر برش مارے تو وہ مٹی جو ہوتی ہے جمعی بھی وہ بلکل اتر جاتی اور پیٹے ساف ہو جاتی یہ آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہے ہیں دکھا رہا ہوں کہ یہ بلکل جس طرح جاگ بنتی ہے جب جیسے وہ برش مارتا ہے تو مٹی جو بلکل کلین ہو جاتی ہے صاف اتر جاتی مٹی بلکل اس پر ذرا بھی نہیں رہتی جب مٹی اتر جاتی تو پرڈیکشن بہت اچھی عزابردست ہو جاتی ہے اتنی پلیٹے صاف ہوں گی اتنی پرڈیکشن زیادہ ہوگی اتنی یونٹ زیادہ بنیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا تو کوشش کرنے چاہیے کہ روز ہی دھول جائیں اور دھونے کا دھونے کا ٹائم جو ہے وہ ایسا رکھ کریں کہ صبح صبح دھولیا کریں پیک آور سے پہلے پہلے تاکہ پیک آور میں جو پیک کے ٹائم ہوتا اس وقت یونٹ زیادہ بنیں تو آف پیک یا پیک آف پیک دھولیا کریں یا صبح صبح دھولیا کریں صبح بھی آف ٹائم ہوتا جب فول پیک پہ چل رہا ہو پھر نہیں دھونا چاہیے تاکہ اس پہ جاؤ گا اس پہ دھوتے ہیں تو پرڈیکشن کم پڑھ جائے تو ہم تو اسی طرح دھوتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آجائے گی اگر ویڈیو میری اچھی لے کے تو اسے لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور شیئر بھی کرنا اور آپ کس طریقے سے دھوتے ہیں پلیٹے کو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا کہ آپ کا دھونے کا کیا طریقہ ہے ہمارا طریقہ تو یہ سیمپل سا ہے مثلا کچھ لوگوں نے اوپر سسٹم شاورنگ بغیرہ بھی لگائی ہوتی ہے لیکن ہم نے کوئی شاورنگ لگایا کچھ بھی نہیں ہم تو بس اسی سیمپل طریقے سے دھوتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور ہمارا صفائی کرنے کا طریقہ بھی اچھا لگا ہوگا آپ کو اور انشاءاللہ لگے گا یہ دیکھ لیں جہاں سے دھل چکی ہیں وہاں سے بلکل ساس اتھری ابھی میں ہاتھ لگا رہا ہوں تو میرے ہاتھ پر کوئی مٹی کوئی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ صفائی ہو تو بلکل بہترین ہو جاتا ہے پروڈکشن بھی زبردست ہوئی تھی ابھی میں نے آتھ لگایا چک کیا بلکل صاف ہے ایسے کوئی کچھ بھی نہیں آتھ پہ آ رہا مٹی پیچھے پہلے میں لگا رہا تھا دمیری مٹی آتھوں میں آ رہی تھی ہاں دوستو چیک کریں یہ والی پلیٹے میں نے دلوا لیے ہیں بلکل صاف ستری ہو گئی ہیں جب یہ صاف ہو جائیں گی تو ان کی پروڈکشن بہت ہی اچھے ہو جاتے یونٹ زیادہ بنتے ہیں تو آپ بھی کوشش کیا کریں پلیٹیں کو صاف رکھیں جتنی زیادہ صاف آنگے اتنے یونٹ زیادہ بنیں گے تو صاف کرنے کا سمپل سا ہے طریقہ زیادہ تو نہ کریں بس برش لیں اور پانی کا ساتھ ایک بندہ پانی مارے دوسرا بندہ برش مارے تاکہ دور مٹی ساری اتر جائے اور پلیٹے صاف ہو جائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ